ویسے تو سیاست کا دل سے واسطہ کم ہی ہوتا ہے لیکن میرٹ کی سیوال خاص سیٹ کا مدہ آر ایل ڈی کے جاٹ سمرت کو کے مند سے جڑا ہوا ہے دراصل یہ شیطر باقپت سے سٹا ہوا ہے باقپت وہ سیٹ ہے جہاں سے ایک وقت جاٹ سمودائے کے سب سے بڑے نیتا رہے چودری چرن سنگھ تین بار سانسد رہے بعد میں اس سمودائی کی نمائندگی کرنے والے ان کے بیٹے چودری عجید سنگھ چھے بار سانسد چنے گئے یہی وجہ ہے کہ آر ایل ڈی کے سمرتک سوال خاص سیٹ پر جاٹ پرتیاشی چاہتے تھے اور اب مسلم پرتیاشی کھلا کیے جانے کے چلتے سماجوادی پارٹی سے ناراض ہیں ان کی یہ ناراضگی میرٹ، باقپت، غازی آباد، مراد آباد، امروحہ، بجنور، مطورہ اور بلند شہر تک اثر دکھا سکتی ہے مطلب یہ کہ جاٹ سمودائے کے ووٹر سماجوادی پارٹی اور آر ایل ڈی کے گڑ بندھن کے لیے پریشانی بن سکتے ہیں ان دونوں پارٹیوں کو چناوی نقصان ہو سکتا ہے اور یہ استطحی بی جے پی کو سیدھا فائدہ پہنچا سکتی ہے ظاہر ہے جاٹ ووٹرز پر آر ایل ڈی کے اچھی پکڑ ہے جبکہ مسلم ووٹرز میں سماجوادی پارٹی کی پیٹ ہے اخلیش یادب اور جین چودری نے اسی کا چناوی فائدہ اٹھانے کے لیے ہاتھ ملایا تھا لیکن اب جاتی سمی کرن پر دھرم کا گھنے بھاری پرتا نظر آ رہا ہے اس سے اخلیش یادب اور جین چودری کے لیے جاٹ اور مسلم ووٹ ایک جوٹ رکھنے کی چنوٹی خڑی ہو پئی ہے کیسے یہ جاننے کے لیے ویسٹ یوپی میں ہندو اور مسلم ووٹرز کی سنکھیا جاننا بھی ضروری ہے ویسٹ یوپی میں ہندووں کی کل آبادی 72.99 فیز دی ہے مطلب لگ بھگ 73 فیز دی وہیں ویسٹ یوپی میں مسلموں کی بات کریں تو ان کی آبادی 26.21 فیز دی ہے یہاں گوھر کرنے والی بات یہ ہے کہ پششیمی اتر پردیش میں ہندووں میں جاٹوں کی آبادی سب سے زیادہ ہے لگ بھگ 73 فیز دی ہے یہ سمپن ہیں اور سیاسی طور پر پر پرحافشالی بھی ہیں اگر یہ ووٹ آر ایل ڈی کے پالے سے خسکا تو نقصان سماجوادی پارٹی کو بھی ہو سکتا ہے سماجوادی پارٹی کو اس کا ڈر بھی ستارہ ہوگا کیونکہ ویسٹ یوپی کا چناؤں اتیاز بھی کچھ ایسا ہی کہہ رہا ہے جاٹ ووٹوں کی قیمت کیا ہوتی ہے اسے پچھلے دو لوگ سبھا چناؤں کے نتیجوں سے بھی ہم بتا رہے ہیں سال 2014 اور 2019 کے لوگ سبھا چناؤں میں پششیمی یوپی میں جاٹ سمودائے کے دم پر بیجے پی نے شاندار پردشن کیا سال 2014 کے لوگ سبھا چناؤں میں بیجے پی نے ویسٹ یوپی کی کل 29 میں سے 26 سیٹے جیتی تھی جبکہ اس سماجوادی پارٹی کو صرف تین سیٹوں پر ہی جیت ملی ویسٹ یوپی میں بیجے پی کا یہ شاندار پردشن سال 2019 کے لوگ سبھا چناؤں میں بھی جاری رہا بیجے پی کو پششیمی یوپی کی 29 میں سے 21 سیٹوں پر جیت ملی تھی بچی 8 سیٹوں پر سماجوادی پارٹی اور بی ایس پی کے گھڑ بندن نے جیت حاصل کی تھی سوچئے یوپی کی دو بڑی پارٹی سماجوادی پارٹی اور بی ایس پی نے مل کر بی جے پی کا مقابلہ کیا تھا لیکن ویسٹ یوپی سمیت پورے یوپی میں ان کا کیا حال رہا ان آنکھڑوں سے آپ سمجھ سکتے ہیں سال 2013 میں مزفر نگر دنگو کے بعد ویسٹ یوپی میں بھی جاٹ مسلم سمی کرن کو بڑا جھٹکہ لگا مطلب جاٹ اور مسلم سمی کرن کو سال 2014 کے لوگ سبھا چناؤں میں اثر بھی دیکھنے کو ملا جس کے بعد ویدھان سبھا چناؤں میں بھی اس کا اثر دکھائی دیا سال 2017 کے یوپی ویدھان سبھا چناؤں میں بی جے پی اور سہیوگیوں کو ویسٹ یوپی میں ایک سو آٹھ سیٹے ملی تھی جبکہ سماجوادی پارٹی کو صرف انتیس سیٹے ملی بی ایس پی کو تین اور کانگریس کو تین سیٹ سے ہی سنتوش کرنا پڑا موڈی لہر سے پہلے یعنی سال 2012 کے چناؤں میں سمی کرن کچھ اور تھا سال 2012 کے یوپی ویدھان سبھا چناؤں میں بی جے پی کو ویسٹ یوپی میں صرف سولہ سیٹ ملی تھی جبکہ سماجوادی پارٹی کو باون بی ایس پی کو چالیس اور کانگریس کو آٹھ سیٹ ملی تھی ظاہر ہے 2012 کے یوپی ویدھان سبھا چناؤں میں جاٹ سمودھائے بی جے پی سے دور تھا لیکن 2017 میں اسے پشچیمی اتر پردیش کے جاٹ ووٹروں کا بھرپور سمرتن ملا نتیجہ یہ ہوا کہ بی جے پی چودھا سال کا بنواس کاٹ کر پرچن بہومت سے یوپی میں ستہ میں آئے اڑی سومبار سے شکرواد شام چھے بجے صرف ٹی وی نائن بھارت ورش پار